ہلو اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اہمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنڈیپس آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو ویٹس اپ کے اپ گریڈز کے بارے میں متعنی لگا ہوں جو کہ نیو فیچرز جو کہ ابھی تک لیکس سامنے آئے ہیں ہمارے تو ان فیچرز کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ان فیچر آپ کو ویٹس اپ میں دیکھنے کے لیے ملیں گے فرصے تو ویٹس اپ نے ہمیں سب کو اپنی پرائیویسی پلیسیز کے ذریعے بہت نراز کیا ہے لیکن پھر بھی لوگ ویٹس اپ یوز کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ یہ ایک بہت عام احب ہے ہر بندہ ہی ویٹس اپ یوز کرتا ہے تو جس وجہ سے آپ بھی ویٹس اپ یوز کرنے پر مجبور ہیں تو لیکن پھر بھی ہم لوگ ویٹس اپ یوز کرتے ہیں تو ہم اس کے فیچرز کے بارے میں جانیں گے جو کہ ہمیں ان فیچر دیکھنے کو ملیں گے اور بہت جلد ہمارے سامنے بھی آ جائیں گے ہر بندہ ہم کوئی یوز کر سکے گا تو یہاں پر سب سے پہلا فیچر جو ہے وہ ہے کہ ملٹی ڈوائس پہ آپ اپنا ویٹس اپ کیسے یوز کر سکیں گے بلکہ یہ فیچر مطلب کے لیکس نہیں ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے کیونکہ ویٹس اپ کے سی ای او نے اس کو کنفرم کر دیا ہوا ہے کہ ان فیچر آپ کو یہ فیچر دیکھنے کو ملے گا کہ اگر آپ اپنے مبائل پر ویٹس اپ بھی یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنے سیم ویٹس اپ بھی لیکن اس کے لئے ایک شد ضروری ہوگی کہ آپ کا مبائل جس پہ وہ آپ کا ویٹس اپ بنا ہوا ہے وہ مبائل بھی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونا چاہیے اور آپ دن آپ اپنے کمیٹر یا لیپ ٹوپ پر اپنے وٹس ایپ کو یوز کر سکیں گے لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ مطلب کہ دو تین بائلوں میں ایک ہی وٹس ایپ کو چلا رہے ہیں یا ٹیپ میں چلا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ صرف ایڈا ٹائم ایک پی سی پر اپنا وٹس ایپ یوز کر سکیں گے اور کیا کہتے ہیں یہاں پر جو وٹس ایپ کا فیچر ہے آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ باقی سوشلز ایپ کی طرح مطلب کہ اس کو ملٹی ڈبائس پر جہاں بھی ہوں آپ جیسے باقی سوشلز ایپ فیس بک انسٹرگرام وغیرہ لوگ ان لوگ اوٹ کر سکتے ہیں کسی مبائل میں اور جتنے مرضی مبائل میں ایرا ٹائم چلا سکتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ کو وٹس ایپ ہے یہ آپ کے اپنی سٹوریج کو یوز کرتا ہے آپ کے مبائل کی سٹوریج کو اور جو آپ کی پیچرز وغیرہ جو آپ کی ہوتی ہیں اگر آپ کے مبائل آپ چین کرتے ہیں یا مبائل میں سے ڈلیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کے ووٹس ایپ سے بھی ڈلیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ مبائل کی سٹوریج ہی یوز کرتا ہے وٹس ایپ لیکن ان فیچر ہمیں یہ فیچر بھی دیکھنے کو ملے گا جس طرح فویس بک جیسے ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی پوست جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے کسی بھی مبائل میں کھولنے تو آپ کو وہ شو ہوتی ہیں کیونکہ وہ فیس بک کی سٹوریج اپنی ہوتی ہے جہاں پر آپ کی پیچرز توڑ ہوتی ہیں تو ان فیچر وٹس اپ پہ بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اون لائن سٹوریج دی جائے گی وٹس اپ والوں کی طرف سے آپ کو اور آپ کی پیچرز اور میسیجز وہاں پہ اپلوڈ ہوں گے اور آپ کو یہ خطرہ بھی دور ہو جائے گا کہ آپ کے مبائل سے اگر یا چیٹ ڈلیٹ ہوتی ہے یا مبائل چینج کرتے ہیں تو آپ کی چاری چیٹ وغیرہ ڈلیٹ ہو جاتی ہے تو پہلے آپ کو خود بیک اپ کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہ آپ کی پیچرز وغیرہ بھی اون لائن اپلوڈ ہوتی رہا کریں گی جو کہ آپ کو بعد میں مل سکتی ہیں یہاں پر جو آپ کو سیکنڈ فیچر دیکھنے کو ملے گا وہ ہے جو کہ ہر ایپ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے شاید پہلا فیچر ہی آپ کو ہر ایپ میں دیکھنے کو ملتا ہے لوگ ان اور لوگ آؤٹ کا تو اب ان فیچر سننے میں آیا ہے جو کہ لیکس سامنے آئی ہیں ان میں یہ آیا ہے کہ وٹس ایپ بھی آپ کو ایک لوگ ان اور لوگ آؤٹ کا آپشن دے گا جیسے کہ اب آپ اگر دو اپنے نمبر کے وٹس ایپ آپ اپنے موائل میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک وٹس ایپ بزنس یوز کر لیتے ہیں اور ایک آپ سیمبل وٹس ایپ یوز کر کے دو کاؤنٹ کو بناتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی وٹس ایپ کے ذریعے آپ دو اکاؤنٹ یوز کریں جیسے آپ فیس بک یا انسٹرگرام پر کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ ان فیچر یہ فیچر بھی دیکھنے کو ملے گا وٹس ایپ میں کہ آپ اپنا ایک نمبر کو لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر کو لوگ ان کر کے سیم وٹس ایپ پر چلا سکتے ہیں اور یہ لوگ ان اور لوگ آؤٹ کا اپشن دے دیا جائے گا لیکن اگر جو بندہ آپ کو میسیج کر رہا ہے آپ نے اپنا جس طرح کہ آپ اگر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی میسیج نہ کرے یا پھر آپ اس کو اپ کو فورس روپ کر سکتے ہیں یا آپ کو رموو کر سکتے ہیں یا پھر ازاد سے اپنا ایک آؤٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں صرف لوگ آؤٹ کرنا تو آپ لوگ آؤٹ بھی کر سکیں گے اور جو دوسرا بندہ آپ کو میسیج کرنے والا ہے اس کو یہ شو ہو جائے گا کہ آپ ویسے ہی اوف لائن ہیں یا آپ لوگ آؤٹ کر چکے ہیں آپ کچھ عرصے کے لیے اپنا آکاونٹ تو وہ لوگ آؤٹ بھی کر سکیں گے اور میسیج کرنے والے کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ نے اپنا آکاونٹ لوگ آؤٹ کیا ہوا ہے پھر چاہے وہ کسی بھی ریزن کے تحت ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو مطلب ان شوٹ آپ کو لوگ ان اور لوگ آؤٹ کا بھی اپشن دیا جائے گا واتس ایپ میں ان فیچر بہت جلد تو یہاں پر جو تھرڈ آپ کو فیچر دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ انسٹرگرام ڈیلز کے نام سے جو کہ انسٹرگرام نے ایک اپ لاؤنچ کیا تھا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹک ٹوک کی ہی ایک کوپی ہے جو کہ ابھی پاکستان میں تو اتنی نہیں ہے صحیح سے لیکن جب سے ٹک ٹک پین ہوا ہے انڈیا میں تو انسٹرگرام نے ٹک ٹک کو جگہ پور کرنے کے لیے اپنی ایک اپ مطرف کروائی تھی جس کا نام انسٹرگرام ڈیلز تھا وہ ایز سیم ٹک ٹک جیسے ہی کام کرتی ہے تو اب وٹس اپ کے ساتھ انسٹرگرام آپ دیکھ سکیں گے یہ ہو سکے گا کہ جیسے کہ آپ آپ کے پاس ایسے بندے کا جیسے آپ نے کسی بندے کا نمبر سیف کیا ہوا ہے اور آپ انسٹرگرام ڈیلز پناتے ہیں تو جیسے آپ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے نمبر کے تو اگر وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے آپ اگر اپنا کوئی انسٹرگرام ڈیلز اپلوڈ کرتے ہیں انسٹرگرام ڈیلز اپ پر تو آپ کے پاس دوست کا نمبر ہے تو وہ دوست آپ کا انسٹرگرام ڈیل اپنے وٹس ایپ پر ہی دیکھ سکے گا اس کے لئے آپ اپنا وٹس ایپ انسٹرگرام کے ساتھ لنک کر لیں گے جسے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی دوست اپنی انسٹرگرام ڈیل اپلوڈ کرتا ہے اور اس کے پاس آپ کا نمبر ہے تو آپ کو وہ اس کی انسٹرگرام ڈیل آپ کے وٹس اپ پر ہی شو ہو جائے گی اور آپ جیسے سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے اسی طرح سے آپ انسٹرگرام ریلز دیکھ سکیں گے وٹس اپ کے اندر ہی اور جا جو یہاں پہ ہمیں نیکس فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا نام ہے ریڈ لیٹر جو کہ آپ کو ان فیچر یہ فیچر بھی دیکھنے کو مل جائے گا ان فیچر تو اس اس فیچر میں ایسا کیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ابھی آپ آپ کسی بندے کے میسیج کے نوٹفکیشن نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں یا پھر اس کی چیٹ کو ارکائف کر دیتے ہیں لیکن جب کوئی میسیج وہ وقتی دور پر ارکائف ہو جاتا ہے لیکن جب جیسے ہی کوئی نیو میسیج کرتا ہے تو وہ پھر سے آپ کو ٹوپ پر شو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ جو ریڈ لیٹر کا اپشن ہے یہ ارکائف اور میوٹ کا ایک میسچر سا ہے لائک جیسے اگر آپ کسی بندے کا میسیج کا نوٹفکیشن بھی نہیں چاہتے ہیں اور اس کے میسیج ریڈ بھی نہیں کرنا جاتے ہیں تو جیسے پہلے آپ ارکائف کیا کرتے تھے چیٹ کو لیکن اس کے نیو میسیج آنے پر وہ دوبارہ چیٹ آپ کو اوپر شو ہو جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آپ جیسے ہی اپنے اس چیٹ کو ارکائف کریں گے یا ریڈ لیٹر پر سلیکٹ کریں گے تو وہ میسیجز آپ جو ٹائم سلیکٹ کریں گے میٹ کے بعد جو آپ نے سلیکٹ کی ہوگی وہ چارے میسیجز آپ کو اوپر شو ہو جائیں گے اور یہاں پر جو ایک نیو اپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے میس کال کی اپشن یا اپرشیریٹی آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیچر آ رہا ہے جیسے کہ اگر آپ گروپ کسی گروپ میں گروپ کال کرتے ہیں تو اس ٹائم پر جو لوگ اویلیبل ہوتے ہیں وہ تو اس گروپ کال کو جوائن کر لیتے ہیں لیکن جو اس ٹائم پر اویلیبل نہیں ہوتے تو بعد میں وہ اس گروپ کال کو جوائن نہیں کر پاتے یا پھر آپ کو دوبارہ سے کال کٹ کر کے کرنی پڑتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب آپ کو ایک ایسا فیچر دیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ پر گروپ کے اندرے گروپ کال کرتے ہیں جو آپ کے فرینڈ اویلیبل ہے اس ٹائم وہ کال تو پھر کر لیں گے لیکن کچھ فرینڈ یا جو اس ٹائم پر اویلیبل نہیں ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں اور ان کو ایک مس کال رسیب ہو جائے گی کہ گروپ کال جوائن ہوئی ہی ہے تو وہ اس مس کال کو دیکھ کر اگر آپ وہ اس مس کال پر کلک کرتے ہیں اور وہ کلک کریں گے جیسے ہی تو جو اس ٹائم پر گروپ کال کے اندر لوگ مجود ہوگے ان کو ایک نوٹفکیشن چلا جائے گا کہ یہ آپ کا فرینڈ یا آپ کا گروپ میمبر آپ کی کال میں آنا چاہتا ہے تو وہاں سے اگر آپ لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ریکویسٹ کو تو وہ آپ کا بندہ بینہ کال کٹ کی آپ کی کلک کال کے اندر انوارف ہو جائے گا اور آپ رام سے اس فیچر کو انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ میری نظر میں ایک بہت اچھا فیچر ہے جو کہ پہلے سے وٹسپ کو دے دینا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست آئے وٹسپ آپ اس ایپ اس فیچر کو دے رہا ہے تو ای ہوپ سا ہو کہ آپ کو یہ فیچر پسند آئیں گے جو فیچر آپ کو پسند آیا آپ کی نظر میں کون سا بیس فیچر تھا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ میں اس طرح کی انٹرسٹنگ اور ریل کانٹنٹ والی ویڈیوز لے کے آپ حضرت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ